اسلام علیکم ورحمت شاہد پر خوش شام دی جن بات کریں گے تقدیر کے اپسود نمر 44 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسود میں آپ لوگوں نے دیکھا ہر سل جانے سے ملا کر دیتا ہے اور دوسرا ختیجہ جو اس بات سے کافی خوش ہوتی ہے ہاریز جو ہے وہ رومی ہر کہتا ہے ان حالات پر کوئی انجوائے کیسے کر سکتا تو وہ کہتی ہے تم پریشان ماہ تو سالیہ جو ہے رومی کو کافی باتیں کرتی ہے زنی کو مہین بھڑکاتی ہے اور جب جو ہے وہ کہتی ہے اسے تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھے لگتا ہے تھپڑ پول گیا تو وہاں پہ چھپ ہو جاتی ہے ہمنا جو ہے وہ اپنی مہین سے کہتی ہے تم جو ہے ان باتوں سے دور رہو اور دوسرا جو ہے وہ نبیل کا چکر چل رہا ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ اور جو ہے وہ سالیہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور جو ہے فیمیتہ کہتی ہے اصد سے کہ اگر ایک سال کے ادھر مجھے بچہ میرا پوتا نہ ملا تو میں جو ہے تمہیں طلاق دروا دوں گی اس بات سے وہ کافی افسر ہوتی ہے تو اصدر سن جاتا ہے کہ تم نے جو ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے برداشت کیا میں جو ہے ان کو دیکھ لوں میں امی سے بات کر لوں گا وہی پہ ہاریس کی جو ہے وہ کافی آ رکھتا ہے لیکن وہاں پہ جو ہے زہیرہ اسے کافی کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے مہین نبیل جو ہے وہ اپنی گرمیر کے ساتھ انجائی کرتا ہے اور جو ہے دینر شیر پہ جاتا ہے اور جو ہے رومی آتی ہے اور اسے کہتی ہے زونی کو بھی اور جو ہے مہین کو بھی کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے انوال اپسوڈ میں دیکھیں گی کہ اس سے جو ہے وہ نیک دیتا ہے ارصال تو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتے ہم نہ اس کے ماہ سے جو ہے جب سالیہ کہتی ہے کہ یہ آتی ہے اور آکے میری اور میری بیٹیوں کا جینا حرام کرتی ہے تو اصد کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو رومی یہاں پہ دوبارہ نہیں آئے گی اس بات پہ سالیہ ہو جاتی ہے کافی خوش اب دیکھتا ہے یہ انوال اپسوڈ میں کیا ہوگا کیا واقعے میں اس کا جو ہے وہاں پہ جانا بند کرتے گا اصد اپنے پر ایکمنٹ کے ذریعے سے دیجئے گا